دیکھئے قرآن پاک کے اگر آپ آیات کریمہ کا مشاہدہ کرتے ہیں احادیث کریمہ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار آیات کریمہ اور احادیث تیبہ ملیں گی جس میں جہاد کے متعلق واضح احکامات موجود ہیں امت مسلمہ شروع سے لے کر آج تک جہاد کرتی ہے اور جہاد کی فضیلتوں کا بیان کرتی آئی ہے اور محبوب کریم کے فرمان کے مطابق جہاد قیامت تک جاری رہے گا یہ مرزا غلام قادیانی ایسا تھا کہ یہ جہاد کا بالکل مخالف تھا جہاد کا بالکل منکر تھا اور اس کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا لوگوں کو اس کے خلاف دلائل دیا کرتا تھا جو بھی تھوڑی سی بھی پاکستان کی طریق سے واقف ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر کس طرح ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کس طرح ہمارے علماء اکرام نے قربانیاں دی اور کس کس قربانیوں کے ساتھ ہم تحریک پاکستان کی طرف آگے بڑھے جبکہ یہ مرزا غلام قادیانی اور یہ قادیانی لوگ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے بالکل خیرخواہ نہیں ہیں یہ پاکستان کے بالکل پاکستان کے حاکمے نہیں ہیں بلکہ یہ تو شروع سے ہی پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے مخالف تھے آپ اس کے حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ مرزا غلام قادیانی خود اپنی یہ روحانی خزائن کی پہلی جلد کے اندر یہ انگریزوں کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے جہاد کا خود انکار کرتا ہے کہتا ہے جی جناب ایک بندے کو وہ جواب دے رہا ہے جس نے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا کہ تم تو ہمارے خلاف جہاد کرتے ہو تم تو ہمارے خلاف چلتے ہو تو یہ ہے تو وہ اس کو جواب دیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے مرزا قادیانی یہ نہیں کہ جہاد کا دفاع کرے کہ جہاد کا ندر سبر کے جواب میں کہہ رہا ہے اور ان کے مقابل پر ان ہزار ہاں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیشہ جان ساری سے خیر خواہی دولت انگلیشیہ کی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جو کچھ فساد ہوا اس جہاد کو اس بیمان نے فساد کا نام دیا جس جہاد کی بدولت آج یہ پاکستان کھڑا ہے اس کو اس نے فساد کا نام دیا کہتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو کچھ فساد ہوا اس میں بجوز جوحالہ اور بد چلن لوگوں کے اور کوئی شائستہ اور نیک بخت مسلمان جو باعلم اور باتمیستہ ہرگز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا بلکہ پنجاب میں بھی غریب غریب مسلمان نے سرکار انگریزی کو اپنی طاقت سے زیادہ مدد دی چنانچہ اب یہ دیکھیں یہ افنا شجرہ بیان کر رہا ہے کہ جسرے میں پاکستان کا غدار جسرے مملکت اسلامیہ جو قائم ہونے تھی جسرے میں اس کا غدار میرا والد بھی میرے ساتھ گئی ہے یہ خود کیا کہتا ہے آپ یہ حوالہ ملازہ کر سکتے ہیں میری بات نہیں یہ کہتا ہے چنانچہ مارے والد سا مرہوم نے بھی باوصف کم استطاعتی کے اپنی اخلاص اور جوش خیر خواہی سے پچاس گوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور پچاس مضبوط اور لائق سپاہی باہم پہنچا کر سرکار میں بطور مدر کے نظر کی اب اس کے والد نے گوڑے فرام کی خود مرزا اقرار کر رہا ہے اس کے والد نے خود پچاس بندے انگریزوں کے حوالے کی کس لیے؟ کیونکہ ان دنوں میں انگریز مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کو دینی علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا جا رہا تھا ایک طرف مسلمانوں پر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے اور ایک طرف مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اس مرزا غلام قادیانی کا باپ کیا کر رہا تھا وہ گوڑے بھی ان انگریزوں کو دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کر رہا تھا سپاہی بھی پچاس افراد بھی اس نے بیجے یہ خود دیکھئے جو میری بات کو سن رہے ہیں یہ دیکھئے کہ آج یہ تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے کیا یہ مرزا غلام قادیانی اور یہ قادیانی لوگ پاکستان کے حمایتی ہو سکتے ہیں کیا یہ پاکستان کے طرف فردار ہو سکتے ہیں کیا یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ تو شروع سے ان کے پٹھوں ہیں اور آگے دیکھئے آپ ساری تحریر کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز واضح ہوگی میں تو چاند چیزیں بس پڑھ رہا ہوں پھر اگلے صفحے میں وہ کیا لکھتا ہے کہتا ہے یہ انگریزوں کی مخالفت یہ قطعی حرام ہے کہتا ہے جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی یعنی کہ ان انگریزوں کی اس دور کی جو ظالمانہ حکومت تھی جو انہوں نے قبضے سے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی نام بنا آ کر جو انہوں نے آ کر قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مبارک سلطنت ہے اس کو مبارک سلطنت ہے کہ حقیقت میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کے لیے کامل مدرگار ہو کہتے ہیں اس کی مخالفت قطعی حرام ہے یہ دیکھئے کتنے بڑا یہ غلط کام یہ کر رہا ہے لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور کہتے ہیں جی اور اسی طرح جہاد کا انکار کرتا ہے اسے آگے آپ مسیر پڑھیں گے تو آپ کو جہاد کا انکار ملے گا اور مسیر صفحہ 140 پر اگر آپ دیکھیں گے تو کہتا ہے براخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ بنظر ان احسانات کے جو سلطنت انگلیشیہ سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعے سے آمہ اخلاق پر وارد ہے سلطنت ممدوحہ کو خدا واندہ تعالی کی ایک نعمت سمجھیں کہتا ہے یہ انگریزوں کی جو حکومت ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے ہم کسی اور شہر کو نعمت کہتے ہیں یہ سلطنت کو نعمت کہتا ہے کہتا ہے اور مثل اور نعمائی الہی کے اس کا شکر بھی ادا کریں لاؤ جی آپ دیکھئے یہ انگریز نوازی اور کس طرح جناب یہ مکھن لگا رہا ہے کہتا ہے یہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا کریں لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم شاہ رحمت ہے ہم رحمت نبی پاک کو کہتے ہیں اور یہ انگریزوں کی حکومت کو رحمت کہہ رہا ہے کہتا ہے نعمت عظماء یقین نہ کریں خدا کی ایک عظیم شاہ رحمت ہے نعمت عظماء یقین نہ کریں اگر کہتا ہے یہ شکر گزار ہو ہی نہیں سکتے اگر اس کو نعمت عظماء یقین نہ کریں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پر ملالت میں تھے اور پھر کیسے امن امان میں آگئے جس جہاد کر کے جس مسلمانوں نے جہاد کیا اور پاکستان کے طرف آگے بڑھنے کے طرح جو قدم اٹھایا تو اس کو یہ فسار کا نام دے رہا ہے پھر کہتا ہے پھر حقیقت یہ سلطنت ان کے لیے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھ دی ہے اور نیچے لکھتا ہے باران رحمت ہے جسے پودا اسلام کا پھر اس ملک پنجام میں سر سبزہ ہو جاتا ہے یعنی کہ کیا وہ چونکہ یہ پٹھو تھا ان لوگوں کا یہ ماننے والا تھا ان لوگوں کا وہ اس کی طرف داری کرتے تھے کہ ہم تمہاری طرف داری کریں گے تم ہمارے حق میں فتوے دو تو یہ پیسے لے کر اپنے فتوے بیچا کرتا تھا اور اس لیے جس اسلام کا یہ نام لینے کی کوشش کر رہی یہ وہی اسلام ہے جو انگریزوں کا پرومورٹ کرتا ہے جو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ اس اس کے مطابق لوگوں کو چلاو تم نبوت کے دعوے کرو تم اپنے مہدی ہونے کے دعوے کرو تم عیسیٰ ہونے کے دعوے کرو تم یہ کرو وہ کرو اس طرح کے جو جو چیزیں یعنی کہ جو چاہتے تھے یہ ان کے مطابق چلتا تھا تو وہ اس کے اوپر انعامات کی بارش کرتے تھے تو اس لیے یہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ قادیانی لوگ کبھی بھی پاکستان کے حق میں ہو سکتے ہیں یقیناً کبھی بھی نہیں ہو سکتے جبکہ یہ ان لوگوں کے بڑے کی یہ باتیں ہیں اور اس کی ہدایتیں اتنی ہیں ہمارے اللہ پاک ان لوگوں کا ہدایت عطا کرے جو ان کی طرف داری کرتے کہتے ہیں وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں ان کے بھی حقوق ہیں وہ تو تمہاری مملکت کو مانتے نہیں ہیں سی طریقے سے تم کسی حقوق کی بات کرتے ہو اللہ پاک لوگوں کو سمینے کی توفیق اطاف فرمائے